ججن خاص خاص خبران پیٹ آخ نظر پیپلیز ڈیمکریٹک پارٹی ترفس رین اگرسمانز پریس کانفرنسیوں نے سنز جمکشیر موجود سورتحال تشویشناک سرکارک نارمالس ہن داؤ بی بنیاد سیبت سرتاج مدنیس نو بیان خطای چنابس من سرکارک سن هن نرکن والسلسل جیری رئیسی سرکارک سن زنافر مار تطروا زخمی شمالی کشیر سوپر سرکارک سن اخ مار اخ زخمی دروس آلم سان جمکشیر اندر تے کرسمس تیوار جوش و جذب سان جیری گرجا گرن اندر عقیدت مندن از خاص شرکت جمکشیر کے امنامان خطر خصوصی دعا تپیش خبرانز تفصیل پونچھ راجوری منز یدوائی حالیا حملو پت حالات کشید چھوش نیوان تا چاز فوجی کسر بارا جنرل منوش پانی سن طرف تے پونچھ راجوری اندور گرن آمودیا دوران تیمو تیت سیکیورٹی سورتالس سام ہوت جموشو تیت فوجی افسرانز میٹنگ ہونتے سام حتمت یا دوران فوجی افسران خصوصی ہدایت دینائی تا خبر شید زی کہ یہ افسرین تبدیل تی کرنے فوجی سربرا جنرل منوش پانی سن دور چھ سیکیورٹی حوال اہم مانو یوان تا ینوائلن دون چھ وزر دفاع راجنات سن دور دی متوقع یہ پرش انتظامیان امنکونوں نے سورتال برقرار تھانے بابت ایتی تور انٹرنیٹ سرویس آز تری میں دوحتی لگاتا اور معطل کرمز یہ کچھ باملہ ایگزی برہ سواردہ دوپار صاحب پونچھ ڈی کے جی مقام سویٹ ملیٹنٹو طرف فوجی گایڈ پیڈ حمل کرنے یمکن ہے پانس فوجی جوان جانباک سپا دیلزن زیلکار زخمی شوانی یوان ملیٹنٹو طلاش روز آز پونچھ میں دوحتی جیری یمکن ہے جائے جائے سیکیورٹی فورس ایک ناکتے لگنا ہے اس آمید پیڈ پی سینئے لیڈر سرطاج مدنی سین ترفشو پریس کانفرس کرنے جب کشیرین جس موجود صورتحال اسپیٹ افسوسوک اظہار کرنے آمد تیمونزے پارٹی سرپرستہ محبا مفتی ہو ساز سرنکوٹ گسون تاہم آونتاز تو اور گسونک اجازت دین تیمونزے دوائے سرکار ترف نارمل سے دعوش کرنے یوان تلکیوش ملیٹنسی نی واق لگا دار پیش یوان تیمونزے دوائے دعوی اس کرنے یوان زی دفعات ستہ ہٹاونا پت سب دی جمکشیر اندر ملیٹنسی ختم تاہم چھے پرہ دوائے ملیٹنسی نی واق وشن یوان سرکار سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ جو سرکار بولتی ہے کہ سامانی ہے سامانی ہے کہاں سامانی ہے بڑا ملامہ سامانی ہے راجوری میں سامانی ہے کہاں سامانی ہے جو اب دعویٰ کرتے ہیں تین سو ستر ہٹنے کے بعد تین سو ستر سے جمعہ کشیر میں جو بھی ملیٹنسی تھی چاہے حالات خراب تھے وہ تو آپ کہتے تھے کہ یہ تو تین سو ستر اس کا ذمہ بار ہے اب تو تین سو ستر ہٹے ہوئے ساڑھے چار سال ہو گئے اب تو اس سے زیادہ ہونے لگا ہے جو پہل ہوتا تھا اگر تین سو ستر ہی اس میں اس میں وہ وجہ تھی تو پھر تین سو ستر سارے چار سال ہو گئے تو اب تک تو پھر حالات کچھ اور ہونے چاہیے تھے جو آج لگتا ہے حالات ہیں وہ تو نہیں ہونے چاہیے تھے جس ہمارا یہ اس اس پی بیچارہ ہمارے راجوری والے جہاں فوجی پانچ فوجی شاید اس میں مارے گئے تین سیویلین مارے گئے اور باقی لوگ زخمی ہو گئے ان سے ٹارچر کتنا کیا گیا اور ہماری پریزیڈنٹ کو جانے نہیں دیا ہم نے آج کی میٹ سنگ میں سب نہیں مل کر اس کو جو اس کو روکا گیا گھر پہ اس کی ہم نے مذہمت کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ ہی ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان سب کے لیے ایک تو پچاس پچاس لاکھ روپے کا معاوضہ اور ایک ایک انویسٹیشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آئی ہے کہ اس درگیزت کو وہاں سے تسپن کیا رہا ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انویسٹیشن ہو اور ریزلٹ آرینڈڈ انویسٹیشن ہو جہاں لوگ ٹارچر سے مرے ہیں تو اس میں دیکھا ج چاہے کہ یہ ٹارچر کی ہوا کس نے کیا اس کو سازل ملنی چاہیے باقی یہ ملٹنسی سے لڑے کوئی اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں کسی کو کوئی شک نہیں کہ بندوق سے بندوق لڑتا ہے تو لڑے لیکن یہ نہتے بیچارے گھروں سے نکال کی ان کو پھر ٹارچر کر کے مار دینا پھر سڑک پہ پھینکنا یہ تو مجھے نلکتا ہماری کوئی کوئی انسانیت کی کوئی اخلاق کی کوئی مارل کی کوئی ہمارا آئین ہندوستان کا ملکہ جو آئین ہے اس میں کہیں پہ اس چیز کی گنجائش ہے مسئلہ کا حل کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ فارق علیہ صاحب نے کہا کہ پیس انیشیفی کے لیے ضروری ڈائلاغ پروسس کرنا شروع دیکھیں مجھے لگتا ہے ان کو مفتی صاحب ہمارے لیڈر کی تمام باتیں یاد کرنی چاہیے اور اس کے بعد بھی جو ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ دل کی دوری اور دلی کی دوری یہ جو اس کے یہ جو سبارڈینیٹس ہے اس کے چاہے جو بھی ہو کیا یہ اس کے لیے کام کرتے ہیں اس کے خلاف کام کرتے ہیں اگر دل کی دوری ہٹانی ہے مٹانی ہے دلی کی دوری مٹانی ہے تو ایسے انسٹرنس تو نہیں ہوگئے ہوننے چاہیے ایسے انسٹرنس تو دوری بھر جاتی ہے دوری کانس دکھا جاتی ہے ان کو مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو مفتی صاحب نے راستہ دکھایا ہے وہی ایک راستہ ہے وہی ڈلی والوں کو بھی مجھے لگتا ہے ہمارے پرائم یہ برشے بی جی پی پارٹین جنرل سیکیٹری اشوک کول سیند طرف پونچ حملہ جتا عام شہرین انجی حلاکتی چاہیے مضمت کرانوان ناموزے اموال شتوکی کا جیری تا حملہ آورن کھلافی سخت کاروئی کرنا ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہاؤس ایرسٹ ہے مجھے نہیں پتا لگتا یہ سرکاری جانے کی کیا ہے لیکن جو سنکوڈ میں ہوا ہے وہ دردناک ہے جو تین لوگ ہمارے مارے گئے ہم نے اس کو کنڈم بھی کیا ہے لیکن جو گھٹنا وہاں گھٹی ہے جو کلنگز ہمارے آرمی کے جوانوں کی ہوئی ہے وہ بھی کنڈینبل ہے وہ بھی دردناک ہے اور سرکار اور ہماری ایڈمیسٹریشن اور ہماری خوری جو وہاں فورسز ہے وہ ان سب چیزوں کو دبانے کے لیے لگی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد وہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے اور ان سب چیزوں کو دبانے میں ہماری ایڈمیسٹریشن کامیاب ہو جائے آپ کو لگتا ہے پاکستان ماہور خراب کرنے کے لیے ایسی چیزیں یہاں پہ کر رہا ہے بلکل اس میں کوئی دومت نہیں ہے ہم لوگوں نے پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھنے کے لیے بہت پریاس کیا ہمارے لیڈرز نے اٹل بیاری واجبائی نے کیے نرندر موڈی جی نے کیے کابل سے آتے سمیں وہ لاہور میں اترے پروٹوکال کو ایک سائیڈ رکھ کر وہ وہاں گئے لیکن اتنا سارا ہونے کے بعد وہ لگا دار اپنی قائرانہ حرکتیں کرتا ہے پرائیم منسٹر نرندر موڈی جی کے لاہور نیشنل کانفرنس پارٹین صبح صدر نایسر اسلام آنیسن طرف آواز شمالی کشیر کو فائر کرنے کے خیان علاقوں ہن دور کرنے دوران تیموتہ اتلوکن ہن مسئل بوئیز آتماکس پر اتلوکو طرف کئیہ معاملہ وطلان آئیت اچھتی وہ یقین دیتمندزی لوکن ہن تلنامج مسئلی ان جلدی حل کرنے اتلوکن راحت وائیت چاہیے کہ میریٹنسی ختم نہیں ہوگی نہ تین سو ستر اٹھانے سے ختم ہوگی نہ تین سو ستر واپس آنے سے ختم ہوگی یہ ایک جیسے ڈاکٹس صاحب نے بار بار کہا ہے ایک ملک کے ساتھ ان کو کسی بھی وقت میں ایک ٹیبل پہ آکے مسئلہ حل کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جب تک وہ چاہتے ہیں ہم پہ وار کرتے رہتے ہیں آپ دیکھئے پنچ میں ہمارے جوان جانے گئیں پھر اس کی ریٹیلیشن میں بدقسمتی سے سیویلینز بھی گئے پھر کالے ایک ریٹیرڈ اس پی کا آپ نے دیکھا ازان دے رہے تھے بچارے ان کو علاق کیا گیا اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے ککرناگ میں کیا ہوا مالا ملٹنسی کا ہمارے پولٹیکل سیٹ اپ پہ نہ یہ ہم اس کے کریشن میں ذمیوار ہیں نہ اس کے قدم ہونے میں ہم کوئی ایسا قدم لے سکتے ہیں کرنا گورنٹ آف انڈیا کو ہے اور آج کی جو یہاں پہ یو ٹی کی حرکار ہیں ان کو کرنا پڑے گا لیکن تھوڑا حساس ہوکی کرنا پڑے گا اتنی زیادتی نہیں ہونی چاہیے جیسے ہم نے ان سے جو ویڈیوز ہیں اگر وہ بالکل صحیح ہے تو بہت بہت حد درجے کی زیادتی کو یہ سمجھنا نظرین خواہ نام چی جیری یا سنے مارکتی جیر تھی وقفہ